لیکن اصل میں جو امریکہ کا نقشہ ہے وہ تو یہ کہ اسے کرنا ہے ہر حال میں پاکستان کی ایٹمک دانس توڑنے ہیں کیوں توڑنے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جب ہم مسجد اقصہ کو گرائیں گے وہ بچو سغرہ کو گرائیں گے عالم اسلام میں ایک حیجان پیدا ہو جائے گا طوفان ہوگا عوام کے اندر اور نوجوانوں کے اندر اس وقت یہ جو ہم نے حکومتیں بٹھا رکھی ہیں عالم اسلام کی ساری مسلمانوں کی حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کی پاکٹ یونینز کے سوا کسے نہیں ہے یہ تنکوں کی طرح بہت جائے گی اور پھر عالم کا نظر جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایٹمک ہاتھ گیا ان کے ہاتھ میں آ جائے شدت پسندوں کے ہاتھ میں لہٰذا وہ قدم اٹھانے سے پہلے ظاہرش ایجندے پر اگلا قدم اٹھانا وہ کیا ہوگا کہ مسجد اقصہ اقومت اس اقرب گرایا جائے اس پر طوفان ہو جائے گا تو اس سے پہلے پہلے پاکستان کے ایٹمی دانس چھوڑنا لازم دے یہ وہ جلد ہے ہوگا کیا یہ تو اللہ کے جو مندور ہے وہ ہوگا دیکھ ان کا نقشہ بہران یہ ہے کہ امریکہ کی اصل اگائن کو پہجاننے کے بعد اسے الویدائی سلام کیا جائے یہاں سے اپنا پاندار اٹھاؤ یہ ساری جہاں ہمارے ائرپورٹس خالی کرو یہاں جہاں تم نے اڈے بنا لی ہٹاو یہاں سے اور دورو کونکون یہاں پہ سی آئی ہے کرنے کے اخبار میں نے کہا ہاں سی آئی ہے اور سپیشل جو ہے وہ کچھ جو جو ہے فوج کے جو ہوتے ہیں وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں بلیک وارٹر ہے نہیں اسی ہے یا کیا ہے لیکن یہ سارا کا سارا جو ہے جاسو خلالت دیار اب امریکہ کو انمزائی سلام کہا جائے جس طرح پاکستان کے بم کو دنیا نے کہا اسلامی بم امریکہ کو یہ نہیں کہا کہ ایسین بم بھارت کو نہیں کہا ہندو بم اسرائیل کو نہیں کہا کہ یہ کہا یہ یہودیوں کا بم اسلامی بم اسی طرح کاش 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 پاکستان کی فوج اسلامی فوج بڑھا اس پاکستانی فوج کو امریکیوں نے روگ بھی کہا روگ آرمی گھنٹ باٹھ ہوں گے گونڈوں کی فوج ہی کار نہیں کار آن رکارڈ ہے کہ نہیں اور آج اس پاکستانی فوج کو کچھ لوگ امریکہ کی برسلری فوج کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے تنہائی آفتہ لوگ ہیں ڈیرڈ بلیئن ڈالر دیتے ہیں تنہائیلہ آرہی ہیں کاش کے جیسے ہمارا ایٹم بم اسلامی بم اسی طریقے سے ہماری فوج اسلامی فوج بہت ہے اور وہ جو بال میں دور آنے والا ہے ابھی پہلا دور تو آئے گا جو بڑے ہمارے لئے تکالیف کا باعث ہوگا خاص طور عالم عرب کے لئے بہت بڑی تکالیف اور بڑا قطر عام بسکت میں حدیث سورا چکا ہوں آپ کو ایک فرندہ اٹھا کرنا جائے گا اور لاشوں کے سے یہ خالی کوئی جگہ دی ملے گی جہاں اتر سکے اور ایک جب گنتی کی جائے گی کہ سو میں سے ایک بچا ہے جنہائی فتح ہو جائے گی یہ سب کچھ آلے والا ہے اس کے بعد تیبلز بل بیٹرڈ ہو جائے گا اور اس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے مشرقی ملک سے فوجی کہلیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت تو جمعیں گی عرب کے اندر تو اس کے لئے تیاری ہماری فوج اللہ کرے یہ فوج اسلامی فوج ہو یہ پاکستانی فوج نہ ہوتے لکھ اسلام کی فوج ہو جیسے کہ ہمارا بم اسلام کا بم ہے اسی طریقے سے یہ بھی اسلامی فوج کر رہا ہے یہ ساری باتیں میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ تو ان لوگوں کے دلوں کو پھیرتے جا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرت دینے والے سبت قلوبنا على ایمان سبت قلوبنا على الدین اللہم وفقنا ان نجاہدہ فی سمیلکا بے اموالنا وانفسنا اللہم وفقنا ان نقیمت خلاوتنا لاننہالی نبوتی باکستان اولا وفی کل العالم آخرہ اللہم وفقنا نجاہدہ فی سمیلکا بے اموالنا وانفسنا اللہم ورزق میں شہادتا فی سمیلکا وصل اللہ تعالی على خیر خلقہی محمد وبارکہ وسلم تسلیما کسیرا کسیرا اللہم وفقنا نجاہدہ